اسلام علیکم ویوز عثمان بے اپنے شدید زخموں کے باوجود کیسے زندہ رہیں گے اور اس سے بھی اہم بات کہ وزیر عالم شاہ کے وجہ سے جو اس کی سا خراب ہوئی ہے اب عثمان بے اس کو کیسے بحال کرے گا ٹیلر میں معلومتن نے وزیر عالم شاہ سے کہا کہ تم ان دنوں کے جواب داؤ گے تو معلومتن کی اس دمکی پر وزیر عالم شاہ کا کیا ردعمل ہوگا کیا گندوز بے واقعی کائی قبلے کا نیا سردار بنے گا یہ پھر ایسا تو نہیں کہ معلومتن اس فیصلے کی مخالفت کرے گی اور کائی قبلے کی سردار بننا چاہے گی برانہ لپ کا بنیاد یہ مقصد کیا ہے کیا آئین اکولا نے واقعی ماری کو خنجر مارا ہے جب ترگت بے آئین اکول قلعے میں داخل ہوگا تو کیا اس کا سامنا ماری کی لاش سے ہوگا محال کوسس کیا کرے گا جب اسے پتا چلے گا کہ نکولا نے ماری کو خنجر مارا ہے عثمان بے کے لیپس قید خانے سے کیسے بچیں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزاری شاہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ گزش تک اس کے جو بھی ہم نے تیزی کیے وہ تمام درست نکلے ہم نے کہا کہ عثمان بے این اکول قلعے میں دھماکہ کر کے دھومے میں باہر نکلے گا محال کوسس شیخ ادابلی کو کچھ نہیں کر سکے گا گندوز بے وزیر عالم شاہ کے لفاظ سے دھوکھا کھائے گا اور ماری کو اگواہ کرنے میں مدد کرے گا تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہماری سج ثابت ہوئیں تو آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مد بولئے گا اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ ہمیں بتائیے گے کہ آپ کو ہمارا تیزی کیسا لگتا ہے چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عثمان بے ان زخموں کے باوجود کیسے زندہ بچیں گے اور پھر سے اپنی ساکھ کیسے بحال کریں گے تو یہاں پر آپ کو بتا چلیں کہ 76 قسم میں حالات بلکل ایسے ہی رہیں گے آنے والی قسم میں عثمان بے گار میں اپنے زخموں کو داگے گا اور گار میں رات گزارنے کے بعد صبح کو روانہ ہوگا تاہم یہاں پر سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ عثمان بے کیسے بچے گا بلکہ یہ ہے کہ وہ بچ جانے کے بعد کیا کرے گا کیونکہ جیسے کہ ہم نے ٹریلر میں سنا کہ عثمان بے پر غدار اور باغی دونوں کا الزام لگا ہوا ہے تو اس طرح عثمان بے کے پاس ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ سلطان محسوس سے ملقات ہے تاہم یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بے زخمی حالات میں کونیا کیسے جائے گا ہمارے خیال میں عثمان اپنے زخموں کا علاج کرنے کے بعد صبح بیدار ہوتے ہی کونیا کے لئے روانہ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر اہم باج یہ ہے کہ اگر عثمان بے کو کونیا جانا ہی ہوتا تو کوہنور علاپ اور اس کے آدمیوں سے بھاگتا نہیں تو لہٰذا عثمان بے کو سریز میں اکیلے نہیں بلکہ شیخ عدب علی کے ساتھ کونیا جاتے ہوئے دکھایا جائے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ عدب علی بھی کونیا جا رہے تھے لیکن ان پر گھات لگنے کی وجہ سے وہ واپس قبیلے آگئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیخ عدب علی نے بالا تو ان سے کہا کہ جو بھی وہ مجھے کونیا ضرور پہنچنا ہے اس لئے عثمان بے کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے شیخ عدب علی عثمان بے کے ساتھ یا پھر اکیلے کونیا جائیں گے دوسری طرف اگر قبیلے میں عثمان بے کے بعد بات کی جائے تو وہاں پر بہت اہم پیشرفت ہوگی مطلب عثمان بے کا غدار اور باغی کا الزام نکلنے کے بعد کائی کبیلے کا نیا سردار منتخب کیا جائے گا جیسا کہ آپ نے ٹیلر میں سنا کہ بورانالا اپنے ٹیلر میں جو کہا اس کے مطابق گندوز بے کائی کبیلے کا نیا سردار بن گیا ہے لیکن ہمارے خیال میں گندوز بے اتنی آسانی سے کائی کبیلے کے سردار نہیں بنیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالا تو ان اور معلونت ان اس فیصلے پر اتراز کریں گے در حقیقت معلونت ان اسمان بے کی غیر موجودگی میں قبیلے کے تمام معاملات کو سنبھالنا چاہے گی کیونکہ معلونت ان اسمان بے کی بیوی اور کبیلے کی وارث کی ماں ہے اس لئے معلونت ان کبیلے کی نئی سردار کے طور پر سامنے آ سکتی ہے اور بلا شبہ بالا طور معلونت ان کی حمیت کرے گی اس لئے معلونت ان اور بھی مضبوط ہو جائے گی لیکن چونکہ معلونت ان کائی کبیلے سے نہیں ہے اس لئے وہ گندوز بے کے مقابلے میں کمزور ہو جائے گی لیکن ان تمام واقعات ہونے سے پہلے معلونت ان سغوت جائے گی اور وہاں اسمان بے کے بارے میں جھوٹی خبر سنانے والے کو تھپڑ مارے گی اور پھر وزیر عالم شاہ کے پاس جائے گی اور وہاں پر معلونت ان وزیر عالم شاہ کو دمکی دے گی کہ تم ان دنوں کے جواب دا ضرور ہوگے تاہم میرے خیال میں اس خطرے کے پیش نظر وزیر عالم شاہ معلونت ان کے لئے بھی کوئی ایسا جال بچھا سکتا ہے جیسا کہ اس نے اسمان بے کے لئے بچھایا تھا جی دوستو ویڈیو لمبی ہونے کے وجہ سے باقی رہ جانے والے سوال ہم اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے آج کی اس تمام ریپورٹ کے بارے میں آپ نے ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ادار لازمی کرنا ہے آج کی ویڈیو بچ جائیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک برواقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکون لازمی فریس کر لیں تاکہ ہر آنے اور نئی اپ ڈیٹ آپ تک برواقت پہنچتے رہے ویڈیو اچھلے کے لئے اس کو لائک شیئر اگر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ